انٹرنیٹ کی دنیا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھ کر اور پھر ان کے نام سے منصوب کر کے بہت ساری جھوٹی حدیثیں گڑی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں شیئر کی جاتی ہیں اور بہت سارے مسلم صرف یہ دیکھ کر کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور اگر نیچے کوئی ریفرنس کے طور پر لکھا ہوا ہے مسلم یا صحیح بخاری وغیرہ تو اس کو شیئر کرتے ہیں دھڑا دھڑ یہ سمجھ کے کہ وہ یقیناً سچ ہوگی یہ انتہائی فالس جھوٹی قسم کی ہے کہ سوچ ہے فالس بلیف ہے ایک بالکل غلط مائنسیٹ ہے اس کا ثبوت میں دکھاتا ہوں ایک بات بڑی مشہور ہے اس سے سبق سیکھ لینا اور آئندہ کبھی بھی کوئی حدیث کے نام پر کوئی شیئر کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے شیئر کرے تو آپ نے اس سے اس کی اس بات پر فورا بلیف نہیں کرنا ہے جب تک کہ خود تحقیق نہیں کر لینا ہے وہ تحقیق کا طریقہ بھی میں بتا دے تو انٹرنیٹ کے دور فوری کیسے ہوتا ہے اب یہ موجود ہے ایک بات یہ بڑے نیٹ پر شیئر کی جاتی ہے کہ اگر جھوک جانے سے تمہاری عزت گھر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا ٹھیک ہے اب یہ موجود ہے کوئی بھی حدیث سامنے آتی ہے ایون قرآن کی آیت بھی آجائے سامنے تو قرآن کی آیت تو فوراں پتہ لگ جاتی ہے قرآن میں لیکن انٹرنیٹ سے کرنا ہے گوگل پر یہ آ کر وہی چیز وہ الفاظ اردو میں لکھنے سرچ کرنے اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ سرچ آ جاتے ہیں اب کرنا ہے کیا وہ سنے کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پر جوابات نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جامعہ دول علوم اسلامی ہے اب یہ دارو لفتہ اب یہ سوال ہو گیا نیچے جو بھی مفتی صاحب ہیں جو کچھ بھی ہیں یہاں کے لوگ جو انہوں نے جواب دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا لکھا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ملی ایک اور ویب سائٹ ہے محدث.com کے محدث.com فورم ویب سائٹ ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ اس میں ڈسکشنز کر رہے ہوتا ہے کسی بھی حدیث وغیرہ کے حوالے سے اب یہاں پر دیکھ لیں یہ جیسے کہ یہی اس حدیث کے حوالے سے یہ پوچھا ہے کسی نے یہ پوچھا ہے سامنے لکھا ہوا ہے جیسے کہ مثال کے دور بھی دوسری حدیث کا بھی بتایا گیا کہ یہ بھی کوئی نہ تو مسلم میں ہے نہ ہی حدیث کی کسی دوسری کتاب میں سو یہاں پہ definitely بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز پہ بات چیت کر کے اس کا انجر پنچر کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ جھوٹے یا سچے ہیں کیونکہ ان کو نالیج ہوتی ہے سو نالیج نہ ہونے کی صورت میں کسی بات کو سن کے فوراں پھلا دینے کی عادت سے پریس کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منصوب کرنے سے بھی پریس کریں کوشش کریں کہ پہلے ریسرچ کر لیں کوئی بھی چیز اگر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر ابھی میں یہ گوگل پر سے ایمیجز سرچ کر کے دکھا دیا تو ہوتا کیا ہے اب جس نے سرچ کر لکھنی ہوتی نے شیئر کر کے جیسے کہ یہ یہ کیا ہے ایمیج لکھ کے ٹھوک دیا اب نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے اب کچھ لوگ لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ریفرنس بھی لگاتے ہیں جیسے کہ یہ آ گیا اب دکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے یہی دکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں 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 نیچے لکھ دیا مسلم حدیث دیس دیس آپ چیک کریں اس کے بعد جا کے شیئر کریں اگر کوئی چیز آپ کو دکھتی ہے سمجھ میں آتی ہے اور وہ بھی کسی مسئلے کے لیے نہیں بہت ساروں کو یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہے کہ نہ انہیں نہ کبھی قرآن صحیح سے جا کے سیکھا کسی استاد کے زہر نگرانی نہ حدیثوں کا کوئی علم ہے نہ وہ محدث ہے نہ کچھ ہے تو کبھی وہ کسی حرام حلال کے لیے حدیث کا ریفرنس کوپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ قرآن کی آیت کوپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے یہ جات آنے کے لیے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے مفتی بنے ہو ہوتے ہیں سو ایسے خودساختہ مفتیوں سے بھی دور رہے اور اپنے طور پر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ چیز ایک تو یہ بتانا تھا کہ اس طرح کی یہ اگر یہ حدیث آپ نے بھی کبھی سنگی ہو تو یہ کچھ سچ نہیں ہے جھوٹ ہے اور اگر آپ کے سامنے کوئی آ جاتی ہے تو اس کو سرچ کیسے کرنا ہے گوگل پہ آکے لکھ دیں سرچ ہو جائے اس کے بعد آپ کو جو بھی ملے اس میں آکے سٹڈی کریں پہلے ہر سنی سنائی بات کو آگے فوراں نہیں پھیلایا دینا چاہیے خصوصی طور پر جبکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو ویسے ہی معاشرے میں اتنا جھوٹ پھیلایا ہے واہ اتنا جھوٹ بہام ہے کہ بہت سی چیز انسان سنتا ہے تو اس کے دماغ میں بیڑی آتی ہیں اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے تو میں تو اپنے آپ کو چینج کرتا ہوں الحمدللہ جب کوئی ایسے چیزیں سامنے ہیں اور پتا لگے تو فالز ایک جھوٹی خبریں تھی پھیلائی بھی اور ماضی کی ہے کچھ بھی بچپن سے سنتے آ رہے تھے کبھی مولویوں سے کبھی کس سے کبھی کسی سے اور سناتے رہتے ہیں کس سے گانیوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ پھر سوشل میڈیا پر الگ پھیلائے آتا ہے سو سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہوتا اب ریسرچ کریں اپنی کومن سینس یوز کریں اکل یوز کریں جس طرح سے فلم ڈھوننے کے لیے گانے ڈھوننے کے لیے گیمز کھیلنے کے لیے اکل یوز ہوتی ہے نا اسی طرح ان چیزوں کے لیے بھی اکل کو یوز کرنا چاہیے اللہ حافظ